ہوا ہمیشہ اشتراک کے اقتدار ہوا ہے یعنی ان کا رول ہمیشہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ کیسے کہہ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے تعلق ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو ساری سیاسی پارٹیوں کو چلانے کی کوشش کرتی ہے بالکل اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ اس میں کوئی سچائی ہے دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو آج انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمارا تو ڈیل سے ڈیل شیر والی کوئی بات نہیں ہے اور وہ بھی کہہ سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے مجھے یہ بتائیں یہ تو وہ جو کونسپٹ کریئٹ کیا تھا چند تحریکیں انصاف والوں نے کہ جب عمران خان کے خلاف کچھ زیادہ بہنگائی کی وجہ سے لوگ شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا جی نواز شریف کی ڈیل ہونے والی نواز شریف نے آپ سوچئے کیا کچھ گوایا ہے اپنا نقصان ہر آدمی کو بڑا عزیز ہوتا ہے نواز شریف کی اہلی ہے نواز شریف کو بہت عزیز تھی ان کو گوایا اور نواز شریف کو وہ آج تک ان کے سینے میں نیزے کی انی کی طرح وہ واقعہ جو ہے جڑا ہوا ہے اپنی والدہ کو گوایا وزیراعظم شپ سے مصطافی ہونا پڑا اس کے بعد پارٹی کی صدر نہیں گیا سکتے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے بیٹی جیل میں چلی گئی اور سارے ساتھی قید میں رہے میڈیا پر میڈیا ٹرائل ہوتا رہا بہتا نقلازت گندگی جو کچھ ہو سکتا تھا یہ سب کچھ نواز شریف نے اس لیے برداشت کیا کہ ایک دن یہ کہیں گے کہ ہم سے ڈیل کر لو اور ڈیل کر لی جائے گی میرا بالکل نہیں خیال یہ اسی طرح کی بات ہے دیکھئے اسٹیبنشمنٹ نہ ہر دفعہ اپنا کسی نہ کسی چیز پہ کریڈٹ لے لیتی ہے جیسے مشرف کو جب نکالا گیا جی تو وہ کریڈٹ بنیادی طور پر وقلا کا تھا بہت بڑی تحریک تھی وہ بعد میں تباہ ہو گئی الگ بات ہے لیکن وہ پاکستان کی جینور ایک تحریک تھی اس کو ہم اسٹیبنشمنٹ نے کیسے کریڈٹ لیا آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار کیانی صاحب اگر ساتھ رانہ ہوتے تو پھر مشرف نے نہیں جانا یہ بات بالکل غلط ہے وہ بنیادی تحریک وقلا کی تھی جن کے پریشن کی وجہ سے مشرف گیا اب نواز شریف اگلا دور نواز شریف کا ہی ہے اب اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں آپ کہ بھئی ڈیل ہو رہی ہے مشہور کرا دیں یوٹیوپرز اور یہ جو ٹی وی پہ اینکر بیٹھے ہیں یہ 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 مشہور کر دیں گے اور یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں یعنی کوئی شرم نہیں ہے تو یہ آگے آپ دیکھئے گا کہ اسی طرح کی جو ایک جنور پاکستان کے لوگوں کی مومنٹ ہوگی اس کا کریڈٹ بھی خود لینے کی کوشش کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف کو کسی ڈیل کی کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں کہیں الیکشن کرا لیں پی ایم ایل این پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ثابت ہو اس کے باوجود بھی اگر نواز شریف کو ڈیل کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے آ کی خواہش ہو سکتی ہے خواب ہو سکتا ہے آ ضرور نواز شریف کی ضرورت نہیں ہو سکتی بلکل ٹھیک ہے لیکن اسی پریس کانفرنس میں جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ پوچھا جائے کون ڈیل کر رہا ہے آپ کی نظر میں کس سے پوچھا جانا نہیں ہے اور یہ انہوں نے اشارہ کس طرف اشارہ کیا کس سے پوچھا جانا چاہیے یار اصل میں نہیں ہے جو میرے خیال میں اس سٹیٹمنٹ کا پہلی دفعہ فائدہ ہوتا ہے اچھا جی ویسے تو اس طرح کی بریفنگز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اس سٹیٹمنٹ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹی وی پہ بہت سارے تجزیہ کار سرکاری تجزیہ کار اور سرکاری صحافی ذرا کچھ بات ہوتی تھی نہ تشروع ہو جائے اور نواز شریف ڈیل کر رہا ہے جی ڈیل کر رہا ہے اور کچھ ہو نہ ہو وہ اب کیونکہ خود اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تو اب ان کی جرت نہیں ہوگی یہ بات کہنے کی کہ ڈیل ہو رہی ہے اب وہ ٹی وی پہ نہیں کہیں گے کیونکہ حکم آگے ہے نا اب اسی طرح جو یوٹیوبر ہے جو سارا دن بیٹھ کے یہ سناتے رہے تھے وہ نہیں نہیں نواز شریف تللہ لگ گیا یا نواز شریف نے بس جی فوج سے ملتے تللے کر رہے ہیں یہی خبریں دیتے ہیں نا وہ لوگ تو اب ان کی جرت ہوگی کہ یہ بات کہیں نہیں کہیں گے تو اس سٹیٹمنٹ کا بہرحال فائدہ ہوا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو اور یہ بات بالکل بھی بالکل سچ ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اب اب کون کہے گا کیونکہ ظاہر ہے بڑے مالکوں نے کہہ دیا کہ ڈیل نہیں ہو رہی سر ایک ایک یہ سوال اب کیونکہ بڑا دو تین دن سے بڑا ہوت ہے حسن سار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کی بات کرنے والوں کو سکوارڈ کے سامنے کھڑا کیا جائے پہلے ان کو گولیاں ماری جائیں بعد میں ان کے گھروں سے پیسے لیے جائیں سر یہ ایکسٹریم ٹو مچ نہیں ہے مطلب کیسے آپ مینسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر let's say کہ آپ کسی کو قتل کرنے کے برس دے رہے ہیں بتا رہے ہیں تو مچ نہیں ہے سر یار مجھے یہ بتائیں میں نے بہت سوچا جی حسن نصار نے جو بات کی ہے تقریباً الفاظ بدل بدل کے چار سال سوچے دفائی تجیہ کر